سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس میں حکومتی اتحاد کی فل کورٹ کی استداء مسترد کر دی فل کورٹ نہ بنانے پر تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا عدالت آرٹیکل ترہ سٹے سے متعلق سترہ مئی کو مختصر فیصلہ دے چکی ہے آئین کے مطابق پالیمانی پارٹی ووٹ دینے کی ہدایت دیتی ہے رولنگ کیس کی سماعت صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ہو کی زیادہ ووٹ لینے والا بہار اور 189 لینے والا وزیرعالہ ہے حمزہ کو وزیرعالہ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمات کہا ہر گزرتے دن کے ساتھ بہران بڑھتا ہی جا رہا ہے ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے ہر شہری کی طرح معیشت کی صورتحال سے ہم بھی پریشان ہیں موجودہ کیس اتنا پیچیدہ نہیں فل کورٹ سنجیدہ معاملات میں بنائی جاتی ہے حکمان اتحاد نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے پنجاب کے کیس کے حوالے سے اس بینچ کا بائیکارٹ کریں گے موجودہ بینچ کا فیصلہ جاند دارانہ تصور کیا جائے گا ایسی مداخلت نہ کی جائے جس سے حکومتی عمل متاثر ہوں ہمارا مطالبہ فل کورٹ کا ہے جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہم سماعت کا بائیکارٹ کریں گے بلاوالوٹو کا دو ٹوک موقع ہے کہا ہم سمجھتے ہیں عدالت کا بھی فل بینچ بیٹھے اور فیصلہ دے ایک ادارے سے متعلق فیصلے کرتے وقت آپ کے پورے ادارے کو بھی بیٹھنا چاہیے یہ مطالبہ آئین جمہوریت اور عدویہ کے وقار کے لیے تھا مجھے یقین تھا فل کورٹ نہیں بنے گا اور انصاف نہیں ملے گا مریم نواز کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل کہا فیصلے آئین کے مطابق نہ ہو تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے اماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیہ سامنے آ جاتی ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں فیصلہ ذاتی پسند اور ناپسند پر کیا پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش اصد عمر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کی تصدیق کر دی عدالت نے انہیں بہت وقت دیا لیکن ان کے پاس جواب کچھ نہیں تھا امید ہے آج جپٹی سپیکر رولنگ کیس کا فیصلہ آ جائے گا لگتا ہے عدالت دباؤں میں ہے بار بار ایک ہی جج بینچ میں ہوں تو یہ الزام فل کورٹ سے مسترد ہو سکتا ہے بینچ کی غیر جانبداری پر کوئی ابہام نہیں الزام کو رد کرنے کے لیے فل کورٹ ضروری ہے ڈیپٹی سپیکر کے وکیل عرفان قادر کے دلائل کہا عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہی وزیراللہ کا دوبارہ الیکشن ہوا ووٹ مسترد کرنے کا فیصلہ بدل گیا تو دوبارہ پولنگ کی ضرورت نہیں ہوگی کیس کی بنیاد ہی عدالتی فیصلہ ہے جس کی نظر ثانی پر پہلے فیصلہ ضروری ہے جسٹس فائز عصہ کی غیر موجودگی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا ہے چھٹیوں میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کرنا غیر مناسب ہے وکیل اہنما حامد خان کی پریس کانفرنس کہا پانچ ججز کا سپریم کورٹ میں سینورٹی کے بغیر تقرر کیا جا رہا ہے ایسے ججز چیف جسٹس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے لاہور سے ایک نام تجویز کیا جا رہا جو چوتھے نمبر پر ہیں جسٹس اتر من اللہ کو سپریم کورٹ میں نہ لے جا کر زیادتی کی جا رہی ہے اتنی بڑی نائنصافی کو برداشت نہیں کریں گے ایک وقت میں ایک فیصلہ ہوگا ایک وقت میں دو فیصلے نہیں ہوں گے ہو سکتا ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو جب فل کورٹ بیٹھے گی تو ان کا فیصلہ بائنڈنگ تو ان کا فیصلہ بھی ہوگا ظاہر ہے تو ماننا آپ کو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ عدالت فیصلہ کریں ایک ججز صاحب بھی کریں تو اس پر عمل درامت نہ ہوئے تو ممکن نہیں ہے لیکن فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو لوگ کہیں کہ یہ انصاف کے مطابق ہے اس کے لئے درخواست یہ کی گئی ہے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ فل کورٹ بیٹھ جائے اور ہماری بات سننیں دوسری پارٹی کی بات سننیں آپ فیصلہ دے دیں جو فیصلہ ہوگا عام نہ مصدق نہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم کو عمران خان تھوڑے ہیں کہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں نظر نہیں آتا لوگوں کو آتا ہے اگر عمران خان پر نو کانفیڈنس نہ آتا تو سننے کیا ہونا تھا ای وی ایم کے ذریعے ٹو تھرائیڈ مجورٹی دلوائی جانے تھی اس عمران خان کو نمبر ایک نمبر دو مرضی کی تقرر نہیں ہونی تھی سعاد رفیق کبھی جارہانہ انداز کہا سازش میں عمران اکیلا نہیں سہولتکار بھی شامل ہیں سہولتکاروں کو کہتے ہیں بعض آئیں آرام سے بیٹھیں سیاستدانوں کو فیصلہ کرنے دیں عمران خان کو نہ ہٹاتے تو اسے دو تہائی اکسریت دی جاتی مرضی کی تائناتیاں کی جاتی فل کورٹ بنا لیں جو فیصلہ ہو ہم مانیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی زیرستدارت کور کمانڈس کانفرنس آرمی چیف نے درشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسس کی کارکردگی کو سراہا آرمی چیف کی ملک میں سیلاب اور شدید بارشوں سے متاثر لوگوں کی مدد کی بھی تاریخ فورم کا ریسکیو سرگرمیوں میں سویل انتظامیہ کی معاونت کے عظم کا ادھار سابق صدر آسیولی زرداری کی سٹھ سٹھ فی سالگیر آج منائی جائے گی ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں جیالوں کے زیرے تمام کے کٹنے کی تقریبات منعقد ہوں گی آسیولی زرداری بحیثیت نانا اپنی سالگیرہ اپنے نوازے کے ساتھ منانے دبائی پہنچ گئے انٹرپنگ میں ڈالر ایک روپے اکاون پیسے مہنگا ڈالر دو سو اٹھائیس روپے سینتیس پیسے سے بڑھ کر دو سو انتیس روپے اٹھاسی پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سونا بھی دو ہزار روپے مہنگا فی تولہ قیمت ایک لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو تک جا پہنچی کراچی میں ایک ہی روز میں بارش کا پچپن سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شہر قائم میں دو سو سترہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کراچی میں انیس سو سٹھ سٹھ میں دو سو گیارہ میلی میٹر بارش ہوئی تھی شدید بارش نے شہر کو دریہ میں بدل دیا نظم آباد اور غریب آباد کے دنمیان انڈرپاس پول بن گیا بارش برسانے والا سسٹم اب بھی کراچی میں موجود پھشک سالی اور گرمی سے چترال جیسے تھنڈے علاقے بھی بری طرح متاثر دنیا کے بلند ترین پولو گراؤن شندور کے پاس خوبصورت جھیل شکڑنے لگی شندور جھیل دو کلومیٹر طویل اور ایک کلومیٹر چوڑی ہے گلوبل وارمنگ نے شندور جھیل کو بھی آہستہ آہستہ شکڑنے پر مجبور کر دیا